نمازکار دوستوں ایسا آر جے کھیتی یوٹیوب چینل پہ آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستوں آج کی نئی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ ہم گیہوں میں کلے کی ماترہ زیادہ کیسے کریں کلوں کی سنکھیں کیسے بڑھائیں کون کون سا ہمیں فٹلاجر دینا چاہیے یعنی کون کون سی کھادے دینی چاہیے جس سے ہمارے گیہوں میں بہت زیادہ بکاس ہو سکے اس میں جو کلوں کی سنکھیں ہو کافی زیادہ ہو سکے تو ویڈیو پہ بنے رہیے لاشت تک دیکھئے میں پوری جانکاری اسی ویڈیو میں آپ کو دینی والا ہوں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کر لیجئے تو یہاں پہ میں کچھ کھادوں کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں جس کو ڈالنے کے بعد نشچی تھی آپ کے گیہوں میں زیادہ کلے آئیں گے تو سب سے پہلے ہم جانیں گے نپک کا پریوگ دوستو ہمیں گےہوں کے خید میں نپک کا پریوگ کلپ کرنا چاہئے اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں تو یہاں میں جو بات کرنے والا ہوں نپک 1919–19 اور نپک 17–44 ان دو نپک کے بارے میں جاننے والا ہوں کب اب ان کا پریوگ کرنا چاہیے جس سے ہمارے گیہوں میں زیادہ لام ہو سکے تو دوستو جو نپک 1919–19 –19 سا پہلی اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں دوستو ایپک 1919–19 کا ہمیں جو پہلی سے چاہی کرتے ہیں اس کے بعد میں اگر ہم اس کو دیتے ہیں تو کافی اچھا ریلٹ ہمیں مل جاتا ہے اس میں دوستو نائٹروجن پروٹاس اور فاسپورس کی ایک سامان ماترہ رہتی ہے بلکہ تینوں کی ماترہ ایک سامان ہوتی ہے 19% اس میں نائٹروجن ہوتا ہے 19% اس میں پروٹاس اور 19% اس میں فاسپورس ہوتا ہے تو یعنی ایک سامان ماترہ ہونے سے پاؤزر کی جو سرواتی بکاس ہوتی ہے اسٹارٹنگ اسٹیٹ پر جو بکاس ہوتی ہے وہ کافی اچھی ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کا ابھی جو گیہوں کی فسل وہ کیول 20 یا 30 دن کی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو ابھی NPK 1919 دینا چاہیے اگر آپ پہلی یا دوسری سے چیک کر رہے ہیں تو اس سمیں آپ کو NPK 1919 دینا چاہیے اس میں بہتر ریلٹ آپ کو مل جائے گا لیکن جب تھوڑے فسل ہماری بڑی ہو جاتی ہے یعنی 30 دن سے بڑی ہو جاتی ہے 30 سے 45 دن کے بیچ میں ہمیں NPK 17-44 دینا چاہیے دوستو NPK 17-44 میں آپ کو 17% نائٹروژن اور چوڑیس پرسنٹ فاسپورس مل جاتا ہے دوستو اس میں نائٹروژن پتوں کو ہلا لگتا ہے پتوں کی پودے کی وانسپتک بیلد کیلئے اچھا ہوتا ہے اور جو فاسپورس ہوتا ہے وہ جڑوں کے بیکاس کیلئے اچھا ہوتا ہے دوستو جب پودے ہمارا 30 دن سے اوپر ہو جاتا ہے تب اس میں جڑوں کا بیکاس تیجی سے ہونے لگتا ہے اس میں اس کو فاسپورس کی ادھک آو سکتا پڑتی ہے کیونکہ فاسپورس ایک ایسی فٹلائجر ہوتا ہے جیسا خاص ہوتا ہے تخت ہوتا ہے جس کے مادہم سے ہمیں جڑوں کا بیکاس اچھے سے ہو پاتا ہے فاسپورس کا مین کام ہوتا ہے جڑوں کا اچھے سے بیکاس کرنا اور جب کسی پودے میں جڑوں کا بیکاس صحیح دھنگ سے ہو پائے گا تب اس پودے کی گروہ بھی کافی اچھی رہے گی تو اس میں نائٹرولین اور فاسپورس دونوں پائے جاتا ہے اس میں دوستو پوٹیسیم نہیں پائے جاتا ہے پوٹیسیم نہیں پائے جاتا ہے پوٹیسیم کا مین کام ہوتا ہے پھل بننے میں مدد کرنا اور پھول بننے میں مدد کرنا تو چونکہ ابھی ہمارے جو فسل اوکیوال تیس سے پہنس آرش دن کے بیچ میں ہی ہے اس لیے ہمیں اس میں ابھی پھل یا پھول آنے کا کوئی چانس تو ہے نہیں تو اس میں ہم NPK 474 کا اسپریر اگر تیس دن کے بعد کرتے ہیں تو کافی اچھا دیڈاٹ ہمیں مل جاتا ہے اگر تیس دن سے کم کی فصل ہے اگر آپ کی فصل ابھی بیس دن یا بائیس دن پچیس دن کی ہے تو اس میں آپ کو NPK 1919 کا اسپریر کرنا چاہیے اور اگر آپ کی فصل ابھی تیس دن سے اوپر ہو گئی ہے تو اس میں آپ کو NPK 474 کا اسپریر کرنا چاہیے یہاں پہ میں آپ کو ایک دوسرا طریقہ بھی بتا دے رہا ہوں اگر آپ اس کو اسپریر نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرا طریقہ ہے اس میں آپ کو یودیا 25 کلوگرام دی اے پی 25 کلوگرام سلفر 4 کلوگرام ان کو ملا کے پرتی ایک ایک اکڑ کے حساب سے یہ ماترہ میں بتا رہا ہوں 25 کلوگرام یودیا ڈی اے پی 25 اور سلفر 4 کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے آپ کو لینا ہے اور اپنے گیہوں میں پہلی سی چاہیے یا پھر دوسری سی چاہیے کے بعد آپ کو اس کو 25 سے 45 دن کے جب گیہوں ہو جاتی ہے فصل تو اس کا استعمال آپ کو کرنا ہے پر ایکر میں سارے آکڑے ہیں تو اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو ابھی کافی اچھا resist آپ کو مل جاتا ہے sería ڈالتے ہیں ڈی ای پی ڈالتے ہیں تو کافی اچھا benefit آپ کے plant کو مل جاتے ہیں تو یہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں یہ بھی کافی اچھا result دیتا ہے بہت سارے ک町لوں بھائی اس کا اپسیو کرتے ہیں یا پھر آپ اگر آپ کی فصل تیس دن سے نیچے تو اس کا پیسکر کر دیجئے اس کے علاوہ دوستوں آپ کو گیہوں کی پسل میں ٹائم ٹائم سے سچائی بھی کرتے رہنا ہوگا سمجھ سمجھ پر خال دیتے رہیں گے سچائی کرتے رہیں گے تو آپ بھی اپنے گیہوں سے ادھے کچھ پادن لے سکتے ہیں ویڈیو آپ کو آج کی سی لگی ہمیں جرور بتائیں پسند آئی ہو تو لائک کریں سیئر کریں چینل پر نئے ہیں ہماری ویڈیو پہلی وار دیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک تو کریں ہی ساتھ میں چینل پر نئے ہیں